سعودی لیکس کی مطابق نامعلوم ذرائع نے بتایا کہ محمد بن سلمان نے مکہ اور مدینہ میں اسرائیلی عبادکاروں کو جائدادے خریدنے کی منظوری دے کر اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا دروازہ مکمل طور پر کھول دیا ہے یہاں یہ بات اہم ہے کہ غیر سعودیوں کو وراست کے علاوہ اسلام کے دو مقدس ترین مقامات کے حدود میں جائداد کی ملکیت حاصل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے لیک ریپورٹ نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایم بی ایس کے ادا کردہ سب سے خطرناک کرداروں میں سہونیوں کے لیے اس کی فراخ دلی اور انہیں بہت سی مرات سے نوازنا ہے جیسا کہ مملکت میں اہم رابی کی موجودگی ہے اس کے علاوہ سہونی تاجروں کی سعودی عرب میں سرمایہ کاری اور قابض حکومت کے ہوائی جہازوں کو مملکت کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہے دریں اثنا حالیہ ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ سعودی عرب بھی اسی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے جس سمت میں متحدہ عرب امارات بہرین سوڈان اور مراکش جنہوں نے امریکی قیادت میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لے آئے ہیں خیال رہی کہ فلسطینی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کو فلسطینیوں کے پیٹھ میں چھورا گھمپنے کے مترادف قرار دیتے ہیں جو فلسطینی عوام کی تکالیف کے تئین عرب ملکوں کی بہیسی کو ظاہر کرتے ہیں موسیقی